فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پر تھے کہ کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہی آپ کا فتوہ جو جاری ہونے لگ گیا تھا اور آپ فتوے دینے لگ گئے تھے اس قدر اللہ تبارک وطالعہ نے علم و معرفت آپ کو عطا کیا اور نہ صرف علم و معرفت بلکہ حلم اور بردوباری آپ کو جو عطا کی تھی اس کی کوئی نظیر نہیں تھی ایسی انکساری اور ایسی قوت برداشت اور ایسی حلیم و طبع شان آپ کو عطا کی تھی کیونکہ علم ہونا یا اکیلہ علم ہونا کمال نہیں سادی حلم بھی ہو کمال تب ہے کہ عالم بھی ہے اور حلیم بھی ہے اتنا نرم اور اتنا جو ہے وہ جو قوت برداشت اور صابر ہے کہ وہ سامنے والے کو انتہائی محبت اور شائستگی کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہے اور سیخ پانی ہو جاتا ہے تو علم کے ساتھ حلم مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کو اس کا بڑا وافر حصہ ملا تھا علم کے ساتھ حلم ہوا یہ کہ ان کے زمانے میں دوپیر کے وقت جو حضرت قیلولہ فرمایا کرتے تھوڑی دیر کے لیے بہنہ درس و تدیس میں وقت گزرتا تھا پھر تجارت بھی کرتے تھے اور رات کا اکثر حصہ رات میں تو سونے کا سوال ہی نہیں ہے راتوں میں تو ذکر و اذکار عبادات میں گزر جاتی تھی تو دوپیر میں قیلولہ کے ٹائم سونے کا وقت ملتا تھا تو لہٰذا آپ جو ہے وہ صبح میں درس دیا درس دینے کے بعد آپ قیلولہ کے لیے گھر تشیف لائے اور گھر آ کے اپنے جو وہ کمرے میں داخل ہوئے اور جیسی آپ لیٹنے لگے ہیں تو کسی نے دروازہ کھٹکٹایا دروازہ کھٹکٹایا تو آپ باہر نکلے باہر جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے آپ واپس آ گئے آ کے اپنے بستر کے اوپر بیٹھ گئے اور لیٹ گئے ابھی آنکھیں بند نہیں کی تھی پھر دروازہ بجا حضر پھر اٹھے اور اٹھ کے باہر آئے دروازہ پہ دیکھا دائمے کوئی بھی نہیں ہے واپس آ گئے اور اب جی ہے حضر جی ہے لیٹ گئے اور لیٹ کے آنکھیں بھی آپ نے بند کر لی آنکھیں بند کر کے ذرہ تو اسی ہر انسان کو غنوط کی جیسی ہے اس کیفیت میں گئے ہیں تو زور سے دروازہ بجا اکدام ہر بڑا کے اٹھے ہیں کہ کون ہے پھر آپ گئے ہیں جا کے دیکھا کوئی بھی نہیں بڑے حیران کہ کون آدمی ہیں کہ اتنی زوردہ دروازہ بجا ہے اور جی ہے وہ باہر ہے کوئی بھی نہیں چوتھی مرتبہ تقریباً آنکھیں بند کی ہیں اور نیند میں چلے گئے کسی حد تک ابھی ناقص نیند ہی تھی ہے نیند میں چلے گئے پھر دروازہ جب بجا ہے زور سے تو آپ کھولی ہے اور آپ باہر نکلے اب باہر نکلے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے آپ نے کہا کہ ہاں جی فرمائی یہ کیا بات ہے سلام کیا سلام کر کے اس کے لئے کہ اصل میں آپ نے فرمائی پہلے بھی تم ہی تھے کہ جی جی ہاں میں ہی تھا اصل میں نے دروازہ بجا دیا تھا پھر مجھے کام یاد آ گیا تو میں وہ کام نمٹانے چلا گیا تھا تو گویا کہ تین مرتبہ سے یہ حرکت کی تو میں اور آپ ہوتے تو بتائیے کیا کرتے ہم تو شیخ پہ ہو جاتے بلکہ دوسری دفعہ بجانے پہ تو باہر بھی نہ جاتے کہ کوئی نلائک ہے خود ہی چلا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جی کیا مقصد آنے گا اب دیکھو جو بندہ یہ چار مرتبہ یہ بتمیزی کر چکا ہے اور اتنا غصہ گویا کہ دلات دینے والا جو ہے وہ محول اس نے کریئٹ کر دیا لیکن امام عاظب مبو حنیفہ تحمل بردباری کوئی مسکرار ہیں اور پوچھے ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے اب بتاؤ اتنی یعنی کریئٹ کیا محول اس نے غصے والا اور سوال کیا پوچھتا ہے سوال کیا پوچھتا ہے سوال پوچھتا ہے کہ حضرت یہ انسانی جو فضلہ ہے انسانی فضلے کا ذائقہ میٹھا ہوتا یا کڑوا ہوتا ہے کیسے ذائقہ ہوتا ہے اب آپ بتائیے ایک فقی وقت کا امام عاظم اس سے سوال کیسے کر رہا اور کب کر رہا ہے ایک محول ایسا کریئٹ کر دیا کہ اب تو ڈانٹے ہی ڈانٹے اب تو اس کے کان پر ایک چپت لگے ہی لگے یعنی سوال ایسا بے ہدا کیا تو کہا جی وہ پکھانا جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے تو حضرت اس کا سوال سنگو بھی کوئی ناگواری نہیں کی اور بڑے فقیانہ انداز سے پورے وقار کے ساتھ تحمل سے فرمایا فرمایا جب تک وہ تازہ ہوتا ہے گیلا ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور جب وہ سوک جاتا ہے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے یہ فرمایا اب یہ اب اتنی بات بھی کافی تھی اس پر وہ شخص کہنا کہا اچھا آپ نے چکھا ہے آپ کو کیسے پتا ہے یہ بات اب دیکھو یہ اور ایک بتمیزی اور بھی عدوی ظاہر پہلے نہیں غصہ تو اب تو غصہ آنے ہی چاہیے کہ نہ رہا دفعہ ہو جاؤں بھاگو یہاں سے لیکن حضرت مسکرائے حضرت فرمایا کہ نہیں ہر چیز کے لئے تجربہ ضروری نہیں عقل اور فہم بھی کافی ہوتی ہے بہت سی چیزیں عقل اور فہم سے ادراک کی جا سکتی ہیں تجربہ کافی نہیں ہے کہ اس کو چکھنے ضروری ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی امام صاحب فرما رہے ہیں کہ عقل اور ادراک بھی کافی ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکھی مکھی کی یہ نیچر اور فطرت بنائی ہے کہ یہ میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے اور کڑوی چیزوں سے دور رہتی ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہا کہ جب پخانہ تازہ ہوتا ہے تو یہ مکھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے کیونکہ اس کے اوپر مٹھاس کا غلبہ ہوتا ہے اور اس مٹھاس کو مکھی چوستی ہے یہ امام صاحب فرما رہے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ خوشک ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی کیونکہ اس پر کڑوات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور کڑوات کے اوپر مکھی بیٹھتی نہیں نہ اس کو کھاتی ہے یہ وجہ ہے اس مکھی کی نیچر کی وجہ سے جو اللہ نے بنائی اس کے جو طرزی عمل سے یہ میں نے ادراک کیا ہے کہ جو وہ تازہ ہو تو اس پر غلبہ مٹھاس کا ہوتا ہے اور خوشک ہو جائے تو کڑوات کا اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے یہ بات کہی وہ شخص نے ہاتھ چوملی حضرت کے اور جا وہ پاؤں میں گر گیا حضرت معاف کر دیجئے میں نے یہ سنا تھا کہ آپ میں تحمل بردباری اور برداشت بہت ہے علم تو آپ کو دیا ہے دیا دنیا جانتی ہے لیکن یہ علم کے ساتھ یہ علم میں اس کا امتحان سے میں لینا چاہتا تھا اور آج واقعی رب کعبہ کی قسم میں نے آپ سے زیادہ حلیم کوئی نہیں دیکھا اس لئے کہ اس پروسس سے میں غصہ دلانے کے اسباب مہیا کیے تھے کہ یقینا بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جائے لیکن میں واقعی بہت امپریس ہوں کہ آپ کو پھر بھی غصہ نہیں آیا اور آپ تحمل کے ساتھ اتنی شان کے ساتھ فقیانہ اور عالمانہ جواب مجھے دے رہے ہیں ہاتھ چوملی اور حضرت کا دیوانہ اور غلاب ہو گیا دیکھئے ناظرین یہ ہے صرف علم کافی نہیں ہے حلم یہ حلم اس کو مزین کرتا ہے اس کو خوبصور بناتا ہے جب ایک عالم کے ساتھ حلم بھی ہوتا ہے وہ حلیم بھی ہوتا ہے نرب مزاج اور شائست کی سکو کرنے والا اور وسیع الظرف اور بہت یہ ہے تحمل اور بردواری کے ساتھ بات کرنا فرمایا یہ عالم کی شان کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے علم پر چار چاند لگا دیتا ہے اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن دو لفظ کیا کتابوں میں پڑھ لیں آپ پر سے باہر ہو جاتے ہیں آج کل تو ترجمہ ویلی حدیثیں ملتی ہیں عام لوگ ترجمہ ویلی حدیثیں پڑھ لی اور جناب شور مچاتے پھرتے ہیں ہمیں بخاری پڑھی ہوئے تم نے کیا بخاری پڑھی تمہیں تو بخاری کا بخار بھی نہیں لگا بخاری کیا چیز ہے خبر کیا ہے آپ انگریزی عرض سے ترجمہ پڑھ کے آپ جو بڑے محدث بنے بیٹھے ہیں تم کیا جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے اندر جو علم کی گہرائیاں ہیں یہ تو وقت کا محدث اور شیخ و لدیس اور شیخ و تفسیر سمجھتا ہے اس لئے ایک عام آدمی وہ پڑھ کے وہ عالم سے مقابلہ کرنے لگتا ہے لہٰذا یہ جو ہے انسان کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے انسان یہ سمجھے کہ خدا کی عنایت ہے کہ میرے ایبو پر پردہ ڈال رکھا ہے اور تحمل کے ساتھ انسان زندگی گزارے اور یہ محبت و تحمل جو ہے یہ انسان کے لیے اخلاق کی زینت ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے